اس کے بعد ہے ڈسکلوژرز ڈسکلوژرز کیا ہے کہ آپ نے جب بھی آئے سکسٹین میں پراپرٹی پلانٹ ان ایکپیپمنٹ کو ریپورٹ کرنا ہے تو اس میں آپ نے کچھ ڈسکلوژرز دینے ہوتے ہیں ڈسکلوژرز کیا کہیں پہلا ہے ڈسکلوژز ڈی مجرمنٹ بیسز کہ آپ نے جو نون کرنٹ ایسٹ کی کاؤسٹ کو مجر کی ہے وہ کس بیس پہ کی ہے وہ اپنے کاؤس موڈل پہ آپ اس کو کیری کر رہے ہو یا آپ اس کو کیری کر رہے ہو ریویویشن موڈل میں ریویویشن موڈل کے بھی پھر ہم کیویشنز کریں گے ایکسل میں اور کیا مجرمنٹ بیسز ہو سکتی ہیں کہ کاؤسٹ جب آپ انیشل مجرمنٹ کر رہے تھے تو کاؤسٹ کیسے کیلکلیٹ کیا آپ نے ریکنیشن کرائیٹیریہ جو ہے کیسے میٹ کیا یہ ساری باتیں اس پر اسکلوز کرنی ہے سیکنڈ فور ایچ کلاس آف پروپرٹی پلانٹ این اپیپمنٹ ڈیپریسییشن میتھرڈ آپ نے کون سا یوز کیا اس کا نام لکھنا ہے اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بھی دینی ہے یوسفل لائف اور ڈیپریسییشن ریٹس کیا یوز کیا اور کیوں یوز کیا اور سال کے ان پر اس کی کیرینگ ویلیوز کیا تھی یہ آپ نے سارا ڈسکلوز کرنا ہے اب یہاں پر ایک ٹرم یوز ہوئی ہے ایچ کلاس آف ایسٹس جیسے فور ایسیمپل ایک کمپنی کے پاس کارز ہو سکتی ہیں اب کارز بہت ساری قسم کی ہو سکتی ہیں لکشری کارز بھی ہو سکتی ہیں جو ڈائریکٹرز وغیرہ کے لیے بائے کی ہوں گی پھر ہمارے پاس نارمل کارز بھی ہو سکتی ہیں جو ہم سٹاف کے لیے بائے کرتے ہیں جیسے ٹویٹا شوریٹا کی گاڑیاں ہو سکتی ہیں جو کہ لکشری نہیں ہوتی نارمل ہوتی ہیں پھر ہمارے پاس ٹرکس وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں جو ڈسٹریبیوشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تو یہ ساری جو ہے یہ بیسیکلی کارز کے اندر تھری ڈیفرنٹ کلاسز ہیں اب یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھتے ہیں کہ اگر فور ایسیمپل آپ کے پاس دس لکشری گاڑی ہیں آپ کے دس ڈائریکٹرز کے لیے آپ اس میں ایک گاڑی کا چاہ رہے ہیں کہ ریویویشن موڈل یوز کریں انسٹیڈ آف کاؤس موڈل تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ دس میں سے دو گاڑیوں میں آپ کاؤس موڈل یوز کریں اور ایک کے لیے ریویویشن موڈل یوز کریں نہیں جو بھی موڈل یوز ہوگا وہ پوری کلاس کی جتنے بھی نون کرنٹ ایسٹ ہوں گے سب کے لیے آپ نے وہی موڈل اپلائی کرنا ہے اگر آپ ریویویشن موڈل یوز کر رہے ہیں آپ کے پاس ہمیشہ آپشن ہوتی ہے یا کاؤس موڈل یوز کرنا ہوتا ہے یا ریویویشن موڈل یوز کرنا ہوتا ہے اگر آپ ریویویشن موڈل یوز کر رہے ہیں تو کچھ ایکسٹرہ انفرمیشن دینہ ہوتی ہے ڈیٹ آف ریویویشن کب آپ نے ریویو کیا اور کیوں آپ کو لگا کہ ریویویشن موڈل زیادہ بہتر ہوگا انڈیپینڈنٹ ویلیویشن اب جب کمپنیز فیر ویلیو ڈیٹرمنن کرتی ہیں تو اکثر ان کے ایسٹس جو ہیں وہ بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں تو ان کے لیے پروفیشنل ٹیمز کو ہائر کرتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ویلیویشن کرتے ہیں وہ آپ کی کمپنی کا ایمپلائی نہیں ہوتا وہ تھرڈ پارٹی ہوتا ہے تو انڈیپینڈنٹ ویلیویشن آپ نے یوز کی ہے کس کمپنی کی یوز کی ہے پھر کیرنگ اماؤنٹ کیا ہے ریویشن کرنے کے بعد سال کے انڈ پہ ریویشن سرپلس جب آپ ریویشن موڈل یوز کرتے ہیں تو ہر سال فیر ویلیو یا مارکٹ ویلیو چینج ہو سکتی ہے تو جب بھی فیر ویلیو یا مارکٹ ویلیو چینج ہوتی ہے اس کو ہم ریپورٹ کرتے ہیں ریویشن سرپلس میں ریویشن سرپلس بیسیکلی ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے جو سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی میں ریپورٹ ہوتا ہے سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی یا آپ کی بیلنس شیٹ میں یہی پھر پورشن آپ کی بیلنس شیٹ میں بھی ریپورٹ ہو رہا ہوتا ہے انڈر ایکوٹی تو وہاں پر آپ ایک اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں جیسے شیئر کیپیٹل یا ریٹینڈ ارننگ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اسی طرح آپ ریویشن سرپلس بھی بنا لیتے ہیں پھر جو ہر سال میں جتنی فیر ویلیو چینج ہو رہی ہے اپورڈ یا ڈاؤنورڈ اس کو آپ ریپورٹ کرتے ہیں ریویشن سرپلس اس کی ورکنگ کیسے کرتے ہیں اس کی جنرل اینٹریز کیسے کرتے ہیں پھر وہ ہم بعد میں دیکھیں گے تو یہ سارے ڈسکلوشرز آپ نے دینے ہوتے ہیں آئی ایس سکسٹین کے لیے کلیر ویس ڈسکلوشرز اس کے بعد ہے ایسٹ ریجسٹر ایسٹ ریجسٹر کیا ہوتا ہے ایسٹ ریجسٹر ایک ریجسٹر ہوتا ہے جہاں پر ہم ریکارڈ کرتے ہیں اپنے سارے نون کرنٹ ایسٹس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایسٹ ریجسٹر ہوگا تو نومنل لیجر یا جنرل لیجر میں ہم ریکارڈ نہیں کریں گے ہم فرسٹ آف آل نون کرنٹ ایسٹ کا ٹی اکاؤنٹ بناتے ہیں اپنے نومنل یا جنرل لیجر میں پھر اس کو ہم اور ڈیٹیل کے ساتھ ایسٹ ریجسٹر میں بھی ریکارڈ کرتے ہیں کیوں تاکہ یہ ایک انٹرنل چیک پروائیڈ کریں یہ ایک آپ کا انٹرنل کنٹرول بن جاتا ہے بیٹوین جنرل لیجر اور ایسٹ ریجسٹر پھر سال کے انٹ پہ آپ کیا کرتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ جنرل لیجر کے ٹی اکاؤنٹس میں کتنا ٹوٹل آ رہا ہے نون کرنٹ ایسٹ کا ایسٹ ریجسٹر میں کتنا ٹوٹل آ رہا ہے پھر اس کی ریکنسیلیشن کرتے ہیں جیسے کہ ہم بینک بینک ریکنسیلیشن کرتے تھے یا کنٹرول آکاؤنٹ ریکنسیلیشن کرتے تھے اسی طرح پھر جنرل لیجر میں کتنے نون کرنٹ ایسٹ ہیں ایسٹ ریجسٹر میں کتنے ہیں پھر ان دونوں کی بھی ہم ریکنسیلیشن کرتے ہیں تو یہ ایک انٹرنل چیک ہو جاتا ہے اچھا ایسٹ ریجسٹر میں کیا کیا ہم نے ریکارڈ کرنا ہوتا ہے فرسٹ آف آل انٹرنل ریفرنس نمبر اگر ہم نے اپنی نون کرنٹ ایسٹ کو کوئی کوڈ دیا ہے تو وہ کوڈ ریکارڈ کریں گے ہر نون کرنٹ ایسٹ کا جو مینیفیکچرر ہوتا ہے اس نے کوئی سیریل نمبر دیا ہوتا ہے ہر ایسٹ کا سیریل نمبر جو ہے یونیک ہوتا ہے جو مینیفیکچرر اسے دیتا ہے اس کو بھی ریکارڈ کرتا ہے ڈسکرپشن آف دی ایسٹ کے کیا ایسٹ ہے کار ہے ویکل ہے مشینری ہے اس پر خوڑا ایکسپلین کرنا ہے لوکیشن آف دی ایسٹ کس ڈپارٹمنٹ میں یا کس برانچ میں آپ نے اس کو رکھا ہوئے وہ آپ نے ریپورٹ کرنا ہے پر چیز ڈیٹ کس ڈیٹ پہ اس کو بائی کیا ہے آپ نے انیشیل انیشیل میجرمنٹ میں اس کی کاسٹ کیا آئی تھی وہ آپ نے بتانے کون سا دپریسییشن میتھڈ آپ یوز کرنے ہیں اس کو دپریسییٹ کرنے کے لیے اور کیوں سا دی ایسٹ کی سال کے آخر تو یہ ساری چیزیں آپ نے کیلپلیٹ کرنے ہی ہوتی ہے ایسٹ ریجنسٹر میں پھر اس کو ہم کمپیر کرتے ہیں جرنل لیجر کے ساتھ تاکہ اگر کوئی بھی ڈیفرنسز آئیں تو ان ڈیفرنسز کو ہم انویسٹیگیٹ کر سکیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کوئی ایسٹ جو ہے وہ میس یوز تو نہیں ہوا کوئی سٹولن تو نہیں ہوا کسی نے چوری وغیرہ تو نہیں کیا تو یہ ساری انفرمیشن پھر آپ کو اس ریکنسلییشن میں مل جاتی ہے clear with this thing yes sir